ان دنوں دو بیانییں آمنے سامنے ہیں جو قابلے گور ہیں ایک تو فواد چوتری کا بیان جس میں انہوں نے فرمایا کہ ریاست اور حکومت چھدت پسندی کے خلاف اتنی تیار نہیں ہے جتنا انہیں ہونا چاہیے اس بیان کا سنجیدہ تجزیہ ہونا چاہیے دوسرا بیان پاکستان کے چیف جسٹریس گلدار احمد کا ہے جنہوں نے آسمہ جہانگیر کی یاد میں ہونے والے سیمینار میں اس بات کا اعلان کیا کہ انہیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا اپنے فیصلے وہ خود لکھتے ہیں یہ جو عدلیہ کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے اسے بند ہونا چاہیے اس کانفرنس میں اور بھی بہت سی باتیں ہوئیں جسٹریس فائز عیسیٰ سے لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹریس اتھار من اللہ تک سب نے اپنا اپنا موقف دیا سابق وزیر آزم شاہد کاکان عباسی نے بھی یہاں دو ٹوک انداز میں کہا کہ قومیں لوٹوں سے نہیں بنا کرتی منافق اور بددیانت لوگ قوموں کی تشکیل نہیں کر سکتے یہ سب لوگ الگ الگ ذہنی پس منظر رکھتے ہیں پھر وہ پبلک مقام پر گفتگو کر رہے تھے کاش انہیں کوئی ایسا فورم میسر آئے جہاں یہ دل کی بات کھل کر کر سکیں فواہ چوہدری نے جو ریاست کا لفظ استعمال کیا ہے وہ ان دنوں ایک طرح کے کیموفلاش کے لیے استعمال ہوتا آیا ہے پہلے اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال ہوتا تھا جس کا مطلب فوج ہوا کرتا تھا ان دنوں اسٹیبلشمنٹ کو مطروق کر کے ان کے لیے ریاست کا لفظ استعمال ہونے لگا اب مگر اس سے زیادہ تقدس آ گیا ہے فواہ چوہدری وہ واحد وزیر ہیں جو تحریک لبیک کے خلاف بہت گرجے برسے تھے وہ کہا کرتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں ان سے ان کا کہا نہ سمجھا جائے کبینہ کی ترجمہ نہیں سمجھا جائے پھر تو خاصی نازک بات ہو جاتی ہے کہ کبینہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ تحریک لبیک کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں کی جائے گی اور فواہ چوہدری نے اس برتے پر یہ اعلان بھی کر دیا تھا حکومت نے کھندگیں تک کھو دی تھی دریاؤں کے پولوں کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی گویا ایک ایسی جنگ پر تل گئی تھی کہ جس کا کوئی تصور نہیں کیا جاتا یہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ خبر آئی مفتی منیبو رحمان نے سالس کے طور پر مساہلت کرا دی ہے ان دنوں ایک تصویر بھی شائع ہوئی جس میں مفتی صاحب دو دیگر افراد کے ساتھ آرمی چیف جنرل باجوا کے ساتھ کھڑے ہیں جنرل باجوا نے سیویلین نباس پہن رکھا تھا اس میں دوسری دو شخصیات میں سے ایک سیلانی ٹرس والی بشیر احمد فروع کی اور دوسری کراچی کی ایک بڑی کاروباری شخصیت اکیل ڈھیڑی تھے اس سے پہلے خبریں آ رہی تھیں کہ مذاکرات کہیں اور بھی ہو رہے ہیں اس نازک نکتے پر اور بھی کچھ کہا جا سکتا ہے اس کی بہت سی نزاکتیں بیان کی جا سکتی ہیں مثلاً ماضی میں ایسے معاہدوں میں آرمی چیف شریک نہ ہوتے بلکہ آئی ایس آئی یہ معاملہ خود تیہ کر دیتی بلکہ اس پر دستخط بھی ثبت کر دیتی اس پر کوئی ایجنسی کا نمائندہ تھا نہ حکومت کا آرمی چیف نے ملاقات کی اور بقول تیزیہ نگاروں کے ملک کو کھون خرابے سے بچا لیا یہ معاہدہ کیوں خفیہ رکھا گیا یہ بھی سوچنے کی بات ہے ہمیں عام کھانے سے گرز ہے پیڑ گننے سے نہیں برحال فواز چوہدری جب یہ کہتے ہیں کہ ریاست اور حکومت اس بارے میں اس حد تک تیار نہیں جتنا ان کے خیال کے مطابق ہونا چاہیے وہاں وہ مثال دیتے ہیں کہ بلا آخر ریاست کو لبیک کے معاملے میں جھک نہ پڑا مطلب صاف انس ملاقات کی طرف ہے جس کا اوپر تذکرہ آ گیا ہے شاید وہ کہتے ہیں کہ مجبوراً حکومت کو اپنا مواقع بدلنا پڑا حکومت نے اس سے پہلے اعتراف کر لیا تھا کہ پولیس کچھ نہیں کر سکتی معاملات رینجرز اور فوج کے سپوٹ کر دیئے تھے پولیس کیوں ناکام ہوئی یہ الگ بات ہے سیویلین حکومتیں ایسی مواقع پر فوج اور رینجرز کی آرڈ لے لیتی ہیں وہ یہ احساس رکھتی ہیں کہ اب فوج جانے اور عوام کا حجوم فوج سیویلین اداروں کے بگاڑے ہوئے ان حالات میں گولی چلانے سے اجتناب کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ حکومت کو قومی سلامتی کا یہ مواقف تسلیم کرنا پڑا اور چارہ کار بھی نہ تھا ایسے میں اجاز چودری نے اچھا کیا کہ پھولوں کا گلدستہ لے کر تحریک لبے کے قائد ساد رزوی کی رہائی پر ان کو ملنے چلے گئے حکومت یہ کام تو ان جماعتوں کے ساتھ نہیں کرتی جو مسلمہ سیاسی جماعتیں ہیں جو کبھی کالا دم نہیں مگر حکومت انہیں کرپٹ کرپٹ کہہ کر ان سے دور رہتی ہیں دوسرا بیانیہ بہت دلچسپ ہے نواز شریف کی ناہلی کے مقدمے سے لے کر آج تک بہت سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں ان دنوں اس سوال نے شدت اکتیار کر لی جب گلگت بلدستان کے سابق جج جسٹس شمیم رانا نے انکشاف کیا کہ ان کی موجودگی میں چیف جسٹس ساکیب نصار نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو فون کیا کہ خبردار نواز شریف اور مریم نواز کی زمانت انتخابات سے پہلے نہیں ہونا چاہیے انہیں الیکشن تک جیل میں رہنا چاہیے اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آتھر منولا نے فوری نوٹس لیا اور ایسی سخت بات کی جیسی جسٹس گلدار آپ پبلک میں کر رہے تھے یہ بہت ضروری تھا تاہم جسٹس آتھر منولا نے اس کانفرنس میں یہ کہا کہ ماضی کے فیصلے ایسے ہیں جن پر سوال یا نشان ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک عدالت کے سربراہ کے طور پر اپنے ساتھی ججوں اور عدلیہ کا دفاع ان کا فرض ہے تاہم تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر بہت سے سوالات کے جوابات ہم پر واجب ہیں کہتے ہیں یہ سب معاملہ مریم نواز کی اپیل کے حوالے سے اٹھایا گیا اس اپیل میں تو جسٹس شوکت عزیز صدی کی اور جج عرشد ملک کے بیانات بھی ہیں جانے اور کیا کچھ آنے والا ہے جس مقدمے میں اکیل عرفان قادر ہوں اس میں عدلیہ کو ہر صورت کے لیے تیار رہنا چاہیے جبکہ معاملہ تین بار وزیراعظم رہنے والے نواز شریف اور ان کی بیٹی کا ہو میں بار بار کہتا ہوں تاریخ کے فیصلے عدالتوں کے فیصلے کے محتاج نہیں ہوتے پھر ان پر گفتگو ہوتی رہتی ہے اور ججوں کا کردار بھی زیر بحث آتا ہے سب سے بڑی مثال جسٹریس منیر کے فیصلے کی ہے تاریخ کو ابھی بہت سے فیصلے کرنا ہے عدلیہ کو بھی بہت سے فیصلے کرنا ہے کاش ایسا ہوتا کہ پاکستان کے عوام سمجھتے کہ ہمارے سب ادارے اپنی اپنی حدوں میں رہ کر حبل وطنی اور خدا خوفی کے جذبے کے ساتھ اپنے اپنے فرائز انجام دے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ عوام کا تصور غلط ہو مگر اس پر گفتگو تو ہوتی رہے گی کھلا کھلا نہ سہی چھپ چھپا کر ہی سہی